ان الحمدللہ اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا مجھے بڑی خوشی ہے کہ الکریمیہ ٹرسٹ ہر سال یہاں پہ جس انداز میں یہ محفل منقد کرتا ہے اور ہر روز اور مختلف نوک موضوعات پہ اور اس کا تعلیم و تذکیہ اس کا نام رکھا گیا ہے یقیناً کئی پروگرام ایسے ہوں گے جو تذکیہ نفس کے حوالے سے ہوں گے اور یقیناً ان میں تعلیم بھی ہوگی اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں اور میں بہرحال سیف اللہ بھائی اور الکریمیہ کے جو ہیڈ ہیں اور جو بھی اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے اللہ ان کی محنت میں برکر ڈالے اور اس کے بہترین نتائج ان کو دے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں میڈیا کا کردار اور اہمیت میں پہلے آپ بھائیوں کے سامنے اس کی اہمیت ایک دو لفظوں میں رکھنے کی کوشش کروں گا اسی سے آپ کو کردار کا بھی اندازہ ہو جائے گا ایک زمانہ تھا اس زمانے کو کہتے تھے یہ پتھر کا دور ہے اور اس کے بعد مختلف دور آئے ایک لوہے کا دور بھی تھا اور اسی طرح سے یہ پچھلی صدی سے پچھلی صدی یہ ایزادات کی صدی تھی اور یہ جو صدی ہماری گزری ابھی یہ بیسویں صدی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کی صدی تھی یا الیکٹرونک ایج اس کو کہہ سکتے ہیں اور آج جو دور ہے یہ جو صدی ہے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کو information age کہتے ہیں یعنی یہ میڈیا کا دور ہے جیسے ایک زمانہ تھا وہ پتھر کا دور تھا ایسے آج یہ میڈیا کا دور ہے ایک دور میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خبر پہنچنے یا پہنچانے کے لیے سال بھی لگتے تھے اور مہینے بھی لگتے تھے اور پھر انسان جو جو ترقی کرتا رہا پھر خبر پہنچنے میں جو وقت ہے وہ کم ہوتا رہا اور آج یہ صورتحال ہے کہ as it happens جو ہی کوئی واقعہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے اسی لمحے اس واقعے کی خبر دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے اور یہ جو ترقی ہے یہ جو اروج ہے یہ کمال درجے کا ہے کہیں کوئی حادثہ ہو اور لائیو ٹی وی چینلز اس کو ٹیلی کاس کر رہے ہوں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں گو کہ ہمارے پاکستان میں ابھی اس سطح کی ترقی نہیں ہوئی لیکن یہ آئندہ چند برسوں میں جیسے ہی ہمارے پرائیوٹ ٹی وی چینلز آ رہے ہیں کچھ برسوں میں آپ دیکھیں گے کسی جگہ اگر بس کا کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی قتل ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو تھوڑی زیر میں برائیراز آپ لوگ دیکھ سکیں گے کچھ چند پروگرام آج کل بھی ہوتے ہیں جو برائیراز دکھائی جاتے ہیں لیکن آئندہ دو چار سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی واقعہ ہوگا وہ ٹی وی والے وہاں لے کے کیمرہ اور وہ اپنا کریو وہاں پہ ہوگا اور برائیراز دکھا رہے ہوں گے جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ جو ترقی ہے جو یہ جو کمال ہے اسی لیے آج کے دور کو انفرمیشن ایج یا میڈیا کا دور یا اطلاعات کا دور کہا جاتا ہے اور آج دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اثر انداز یہی انفرمیشن ہوتی ہے اور یہ دیکھ لیں جو عراق کی جنگ ہے اس جنگ کے پیچھے امریکہ کی اخباروں کا کردار ہے یہ نیو یار ٹائمز وہاں کا بہت بڑا اخبار ہے امریکہ کا وہ اخبار یہ جو ڈبلیو ایم ڈی ہم بات کرتے ہیں کہ وسی پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اتھیار یہ اس کا شوشہ نیو یار ٹائمز نے یہ گڑا اور پھر سارے مغربی ذراعہ بلاگ اس کے پیچھے چلے اور جناب صدام کے پاس وسی پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اتھیار ہیں اتنا انہوں نے شوڑ ڈالا اتنا انہوں نے اس کے اوپر وویلہ کیا کہ امریکہ کی پبلک نے یہ مان لیا کہ واقعی وہاں پہ کچھ ہے یورپ کی پبلک بھی آدھی کنونس ہوئی اور اس طرح سے انہوں نے رائے آمہ ہموار کی اور پھر ایراک کے اوپر چڑھائی کر دی طالبان کے بارے میں مغرب کے ذراعہ بلاگ حالانکہ طالبان کے دور میں افغانستان میں جو امن تھا وہ شاید افغانستان میں کبھی بھی نہ ہوا ہو لیکن مغرب کے ذراعہ بلاگ نے کبھی اس امن کو پروجیکٹ نہیں کیا کبھی اس امن کو کسی کے سامنے پیش نہیں کیا بلکہ اگر کوئی چیز پیش کی تو یہ جی کہ طالبان بچیوں کو سکول نہیں جانے دیتے انہوں نے لڑکیوں کے سکول بند کر دیئے ہیں زبردستی پردہ کرواتے ہیں اور عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے عورتوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں اور اس طرح سے پتہ نہیں طرح طرح کی ایسی ان کی تصویر کشی کی گئی کہ طالبان مینز کہ ایک پتھر کے دور کا شخص ہے جو آج کی سیولائزیشن کے لیے آج کی تہذیب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ یورپ کے اخباروں نے مغرب کے اخباروں نے وہاں کے ٹی وی چینلز نے وہاں کے میکزینز نے الغرز وران کے میڈیا نے یہ طالبان کی تصویر پیش کی اور جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ دوہزار ایک میں جب امریکہ نے افغان حسان پر حملہ کیا تو ایک سو پانچ ملک اس کے ساتھ تھے ایک سو پانچ ملکوں کو امریکہ کے ساتھ ملانے والا یہ میڈیا ہے یہ ذرائع ابلاغ جو آج ہم ان کے مرونے منت ہو کے رہ گئے ہیں ہماری لائف ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں چاہے ہم مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ان ذرائع ابلاغ سے متاثر ہوئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور جو بھی آج کے دور میں تیزی سے خبر پہنچاتا ہے جتنا جلدی خبر پہنچاتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے دو بندے لڑ پڑتے ہیں آپس میں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے جو پہلے تھانے میں چلا جائے گا وہی سچا قرار پائے گا اور جو بعد میں پہنچے گا وہ بے شک قسمیں کھائے سب کچھ کرے لیکن ایک اس کے اوپر الیگیشن آئی جائے گا اور وہ آخر دم تک اس کو بڑی مشکل سے عدالتوں میں اگر وہ ثابت کر دے تو کر دے ولینا اس کے لئے بہت مشکل ہوگا آپ نے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا آپ نے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا تو کیا ہے کہ جس کی خبر پہلے پہنچتی ہے آج کی دور میں وہ سچا قرار پاتا ہے اہل مغرب کے پاس وسائل ہیں خبر کو پہلے پہنچانے کے اور ان کی خبر پہلے پہنچتی ہے ان کا موقف ان کی بات سب سے پہلے پہنچتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ سچے قرار پاتے ہیں اور جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ہم مسلمان ہم تڑپتے رہ جاتے ہیں کہ جناب ہماری بات تو سنو ہمارا یہ موقف ہے لیکن کوئی ہماری بات ماننے کے لئے اتیار نہیں ہوتا ہم ان ذرائع ابلاغ کے ساتھ جب بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم وضاحتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہم جہشت کرنے ہیں نہیں جی ہم نے اس طرح سے نہیں کیا نہیں جی یہ الزام ہمارے اوپر غلط ہے نہیں جی یہ جو آپ ہمارے اوپر شدت پسندی کا الزام لگاتے ہیں غلط ہے یہ جو آپ ہمیں بنیاد پرس کرا دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے اور نہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے میری بھی جمعہ داری جماعت کی طرح سے سپوکس پرسن کی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تو مجھے بھی یہی چیزیں کرنی پڑتی ہیں کیوں کہ جماعت الدعویٰ کے خلاف الزامات ہی اس قدر آئید کر دیئے گئے ہیں کہ میرا سارا وقت ان کی وضاحتیں کرتے ہو گزرتا ہے ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ میں مسلمانوں کا کام نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہے ہی نہیں ہے اور ان کا ان کے وسائل ان کے وسائل کا اس کے اوپر جو استعمال کرتے ہیں اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ایک دوست پچھلے دنوں ہم نے ان کا لیکچر کروایا تھا میں نے کلاس چلائی تھی صحافت کی وہاں پہ تو روزہ ہم پاکستان سے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نیشنل جیوگرافک چینل اکثر لوگ دیکھتے رہتے ہیں کیبل پہ کہتے ہیں ہم اس کے ایڈ پارٹر میں گئے تو وہاں ایک شخص ایڈیٹر کو ملنے کے لیے آیا ہوا تھا تو وہاں جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے ہمیں بتایا کہ یہ نو مہینے بعد آفس آیا ہے کہ دس مہینے بعد آفس آیا ہے اور اس نے اتنا سارے عرصہ اس کے پاس ادارے کا ہیلیکاپٹر رہا ہے وہ ہیلیکاپٹر کو استعمال کرتا رہا ہے اور اس کے اوپر ادارے کے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز وہ خرچ ہوئے ہیں اور اس نے ادارے کو لاکھیں اتنی تصویریں دیں اس میں سے ادارے نے صرف دو تصویریں سلیکٹ کی ہیں اپنے نیو جیو نیشنل جیوگرافک ایک میگزین بھی نکلتا ہے اس کے لیے صرف دو تصویریں انہوں نے سلیکٹ کی ہیں لیکن ان کو کو کوئی افسوس نہیں تھا کہ ہم نے اس کے اوپر لاکھوں ڈالرز خرچ کی ہیں مسلسل اس کے پاس ہیلیکاپٹر رہا ہے آٹھ نو مہینے دس مہینے اور ہیلیکاپٹر کا استعمال آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو تیل ہوتا ہے وہی اس کا خرچہ بھی لاکھوں میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر ویسے بھی جو اتنے پیسے خرچ کیے اور اس کی تنخواہ اس کے مرات اس کے ٹھہرنے کی چیزیں الگ صرف دو تصویریں انہوں نے اس قدر وہ میڈیا کے اوپر خرچ کرتے ہیں ہمارے ذرائع بلاگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں گجرہ والا سے ہو سکتا ہے کوئس حافی دوست بیٹھا اور نراز ہو جائیں کیونکہ مجھے پتا ہے میں جنللس بھی ہوں اخباروں میں کام بھی کیا ہے یہ آپ کا گجرہ والا شہر سیالکورٹ اور فیصلہ باد یہاں سے جو بڑے بڑے اخباروں کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملتی بلکہ یہ پیسے جمع کرواتے ہیں وہاں پہ کوئی چار لاکھ پانچ لاکھ اتنے پیسے ان کو جمع کروانے ہوتے ہیں وہاں پہ اخبار کے دفتر میں نہ کہ اخبار ان کو پیسے دے بلکہ یہ پیسے دیتے ہیں اور پھر اس سے وہاں سے نمہینگی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اشتہار دینے ہوتے ہیں اشتہار لے کے دینے ہوتے ہیں انہوں نے خبر اچھی لگائیں یا بری لگائیں اخبار ان کی خبر لگائے گا کیونکہ اخبار کو انہوں نے بزنس دینا ہے اخبار بچارے کی ساکھ کا مسئلہ اس کی سروائیول کا مسئلہ ساکھ کا نہیں سروائیول کا مسئلہ ان اشتہاروں پر ہے یہاں سے گزرنوالہ سے سیالکورٹ سے فیصلہ باد سے اور جب لوگ پیسے دے کے یہ منصب لیں گے یقیناً وہ پیسے کمائیں گے بھی پھر کوئی کمیشن سے کمائے گا اور کچھ دوسرے ذریعوں سے کمائے گا اور اخبار ہمارے اخبار ایسے بھی ہیں جن کے بارے یہ مشہور ہے کہ ان کے بڑے جو مالک ہیں وہ اپنے صحافیوں سے بھی بات کہتے ہیں آپ جائیں کمائیں اپنے لئے بھی ہمیں بھی لائکے دیں اور یہ ہماری صحافت کا میار ہے آگے چل کے میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتا ہوں یہ جو مغربی ذرائع بلاغ ہیں جن کا ہماری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے ان کے اوپر کلچ ہے مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے ایک دو بندے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سارے اخبار مختلف قسم کے خریدے ہوتے ہیں ایک روپرڈ مرڈوک نام کا بندہ ہے جو اسٹریلیا کا رہنے والا تھا اور اس نے اب امریکہ میں شہریت اختیار کر لی ہے یہ بڑے بڑے اخبار ان کا ایک ہمارک وہی ہے پیچھے بیٹھا ہے واشنگٹن پوست ہو گیا نیو یارٹ ٹائنز اور بڑے بڑے امریکہ کے اخبار وہ ایک بندے کی ملکیت ہیں یہ سی این این سی این این کا ایک دفعہ میں نے پڑھا جو اس کا بانی تھا وہ ایک عام آدمی تھا اور اس کو غیر جانم دار رکھنا چاہتا تھا لیکن جب یہ بہت زیادہ چینل مقبول ہوا تو اس کو یہودیوں نے خرید لیا اور ایک دفعہ اس کا انفیو پڑھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے لے کے چلنا چاہتا تھا لیکن آج یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں انہوں نے اس کو اتنے پیسے دے دیئے اس بندے کو اتنے پیسے دے دیئے کہ وہ انکار ہی نہیں کر سکا اور وہ سی این این اس نے بیچ دیا کلچ ہے مکمل طور پر یہودیوں کا اور اسلام دشمن جو کٹر قسم کے عیسائی ہیں ان کا چند لوگ ہوتے ہیں پچھلے دنوں میں مزفرہ بات میں تھا تو ایک مجھے ملا آسٹریلین جنرلس اس نے میرا انٹریو کیا میں لاہور آئے مجھے بھائی کہنا لگے یار آپ کا انٹریو دنیا کے پتہ نہیں کتنے اخباروں میں ہم نے دیکھا ہے وہ ایسوسیئیٹڈ پریس کا تھا ایسوسیئیٹڈ پریس ایک امریکہ کی نیوز ایجنسی ہے جو امریکہ کے سارے اخباروں کو سرویس دیتی ہے اس کے وہ ایک ہی سورس ہوتا ہے جو بتانے کی بات یہ ہے کہ سورس ایک ہوتا ہے خبر سینکڑوں اخباروں میں چھپ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اتنے زیادہ اخباروں میں اخبار چھپی ہے تو وہ سچی ہوگی وہ جھوٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے اب ایسوسیئیٹڈ پریس جب کسی اسلامی شخصیت کے خلاف اسلامی تنظیم کے خلاف یا اسلامی ملک کے خلاف کوئی خبر جاری کرے گا تو وہ سینکڑوں ہزاروں کے ساتھ سے میگزینوں میں اور اخباروں میں جب شائع ہوگی تو لوگ کہیں گے یار سچی تو ہے سب ہی تو اس کو کیری کر رہے ہیں ہر کسی نے شائع کی ہے کیا یہ جھوٹ ہے اس کو نیو جارٹ ٹائنز بھی چھاپ رہا ہے واشنگٹن پوسٹ بھی چھاپ رہا ہے نیوز ویک بھی اس کے اوپر سٹوری کر رہا ہے اور پھر ٹائم بھی اس کے اوپر لکھ رہا ہے سارے لکھ رہے ہیں کیا یہ جھوٹ ہیں یہ مناپلی ہے میڈیا کے اوپر اسلام دشمنوں کی کہ ایک سورس ہوتا ہے یعنی ایسے اے پی ہے روائٹر ہے یہ دو بڑی نیوز ایجنسی ہیں روائٹر برطانیہ میں ہوتی ہے اور اے پی امریکہ کی ہے جیسے ہمارے اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں نا آن لائن ہے اے ان ان ہے اور یہ پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس طرح سے وہاں پہ ہوتی ہیں سیکڑوں اخبار اس کی سروس لیتے ہیں اور پھر وہ ایک ہی بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور پھر وہ سچی مانی جاتی ہے کچھ سیکڑوں میں آئی ہے یہ سارا سلسلہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ انہوں نے ریسورسز پر کنٹرول کیا ہوا ہے جو مین سورس ہیں ان کے اوپر بھی اور ریسورسز بھی دونوں کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے اور پھر کیا ہے ایک اخبار ہے وہ اخبار بھی ہے اس کا ٹی وی چینل بھی ہے اور اس کی ویب سائٹ بھی ہے ہمارے یہ ایسے مثال دیکھ لیں ہمارے یہ جنگ والے انہوں نے جیو ٹی وی بھی شروع کیا ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے ابھی یہ بچے ہیں بلکل اس میڈیا کے دور میں لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے اسی طرح جو یورپ میں اور امریکہ میں یہ اخبارات ہیں یہ اخبار بھی ہیں ان کی ویب سائٹ بھی ہیں اور ان کی ٹی وی چینل بھی ہیں اور تک ریڈیو چینل بھی ہیں یعنی آپ ایک سے بچ کے جائیں گے دوسرا آپ کو پکڑ لے گا دوسرے سے بچیں گے تیسرا پکڑ لے گا تیسرے سے بچیں گے چوتھا میڈیا چوتھا ذریعہ پکڑ لے گا آپ کہاں کہاں سے بچیں گے کس کس جگہ سے بچیں گے آپ کے اوپر ہر طرف سے ایک ہی ادارے کی یہ لغار ہوگی تو آپ نے یہ آدمی بچ کے کہاں جائے ان کے یہ مغرب کے ذرائع ابلاغ ان کے مقابلے میں مسلمان مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمانوں نے ابھی تک اس میں اس کی یوں سمجھ لیں کہ اہمیت کا تو اب اندازہ مسلمانوں کو ہو گیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو میڈیا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا یقیناً مسلمانوں کو میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا لیکن مسلمان اس کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں مسلمانوں نے انویسٹیگیٹف جنرلزم میں یا تفتیشی صحافت میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا اور نہ کوئی ایسے کیوی چینلز ہیں نہ ہی کوئی ایسے اخبارات ہیں نہ ہی ایسے میگزینز ہیں کہ جو کہا جا سکے کہ جو کوئی کردار ادا کرتے ہیں ایک الجزیرہ ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے پاس لیکن وہ بھی سیکلر مائنڈڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے بہرحال وہ کبھی کبھی یوں کہہ لیں کہ بھی مسلمانوں کی اچھی آواز بھی اس میں سے آ جاتی ہے وہ ایک تھوڑا وہ میار کے حساب سے اس کا ایک کردار ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہماری مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ایک نیوز ایجنسی ہے شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہے بھی ہماری ایسے ایسے چیزیں ہوتی ہیں ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہیں بھی کہ نہیں ہیں انٹرنیشنل اسلام ایک نیوز ایجنسی یہ جناب اس او آئی سی کی فنڈڈ او آئی سی کی قائم کردہ نیوز ایجنسی ہے اور آپ میں سے میرا خالہ ہے کہ پچانوے فیصد لوگوں نے اس کا نام شاید میری زبان سے پہلی بار سنا گا مجھے یقین ہے یہ انٹرنیشنل اسلام ایک نیوز ایجنسی یہ بنائی تھی سارے ملکوں کے فنڈس کے پاس ہوتے ہیں اور جب اس کو آپ دیکھ لیں یہ صرف سعودی عرب کی پروجیکشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے سعودی عرب کے شاہ نے یہ کیا وہ کیا جدہ میں اس کا ایڈ کورٹر ہے اور وہاں سے ہی جو ہوتے ہیں اتنے بندے مسلمان ہو گئے فلاں علاقے میں مسلمان ہو گئے مسلمانوں کو جب مسائل ہیں اس وقت پروٹیکل جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کے پر بات تک کرنا اس نیوز ایجنسی کے لیے حرام ہے شاید وہ ایسے کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو آج کے دور میں یہ بڑی بے وکوفی ہے کوئی بدہ آ کر یہ سمجھے کہ میں خبر چھپا رہا ہوں اور وہ خبر چھپ جائے گی خبر چھپانے کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ خبر ہمیشہ نکلتی ہے نکل کے رہتی آج چھپا آپ سکتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے اگینس نکلے گی آپ کی خلاف نکلے گی اور یہ یورپ اور امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں اکثر خبریں لیک ہوتی ہیں بہت وسوک ذرائع سے یہ پتا چلا اور سورسز کلوز ٹو بچ ایڈنسیشن ڈس کلوز دس انڈس وہ کیوں ہوتا ہے وہ خود اپنی خبروں کو لی کرتے ہیں اب جب دیکھتے ہیں کہ اس خبر نے تو چھپنا ہے نہیں ہے پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے انداز میں اس کو لانچ کرتے ہیں مغرب میں تاکہ وہ جو نتائج ہیں اس خبر کے اس کے اگینس نہ ہو اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ خبریں چھپاتے ہی رہتے ہیں جناب کچھ بھی نہیں ہوا جیسے ہمارے پی ٹی وی کو دیکھ لیں اکثر لوگوں گھروں میں پی ٹی وی ہوتا ہے اب جماعت و دعویٰ کا ذکر دنیا جہان کے اخبار کرتے ہیں حافظ سعید کا ذکر دنیا جہان کے تی وی چینلز نے کیا دنیا جہان کے جناب اخبارات اور میگزین اور پتہ نہیں کیا کیا سینکڑوں ہزاروں کے ساتھ سے آپ انٹرنیٹ پر ان کی سرچ کریں جو آپ سب رہا ہوں ہیں اس کی خبریں ہیں اور پی ٹی وی کا کردار اس میں دیکھ لیں نہیں نہیں جی ہم ذکر کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمیں ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے ہمیں بات ہی نہیں کرنی بس ٹھیک ہے چپ کر دیں چپ کر دیں یہ انداز ہے ہمارے جو سرکاری ذراعہ بلاغ ہیں اسی طرح کہ بھی بات ایسے ہوئی نہیں ہے اور پھر وہ بات نکلتی ہے وہ اپنی مرضی سے پھر وہ کوٹ کرتے ہیں تو حال ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے ذراعہ بلاغ کی میں تھوڑی سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں اب ہمارا جو غزوہ ہے یہ اس وقت چھپتا ہے تقریبا دو لاکھ اور یہ شاید پاکستان کے ہفترودہ اخباروں میں سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار ہیں جنگ اخبار اس کی مجموعی سرکولیشن ملا جو لاکھ ہے دو لاکھ سے سوہ دو لاکھ کے قریب بنتی ہے سارے سٹیشنوں سے ملا کے نوائے وقت کی سارے سٹیشنوں سے ملا کے کوئی کا تحلاق بنتی ہے کوئی کس طرح الغز پاکستان کے جتنے اخبار ہیں جتنے اخبار ہیں جتنے نیوز کے میکزینز ہیں اس میں ہمارا غزوہ بھی شامل کر لیں یہ سارے کے سارے شامل کر لیں تو ان کی سرکولیشن بارہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے میں بہت دس لاکھ کہتا ہوں دس لاکھ عموما کہا جاتا ہے بارہ لاکھ اور ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہر اخبار کو بارہ یا دس بندے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دس کے ساتھ ضرور دے دیں اتنے بندے جو نہ وہ اخبار پڑ بس اس کے مقابلے میں نیوز ویک ایک میکزین ہے جو امریکہ سے نکلتا ہے ایک سو لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا اور وہ ویکلی میکزین ہے پچپن لاکھ اس کی اشاعت ہے پچپن لاکھ ہر ہفتے وہ شائع ہوتا ہے اور جو ٹائم ٹائم میکزین ہے وہ بھی تقریبا پچاس لاکھ کے لگ بھگ ہر ہفتے شائع ہوتا ہے اور امریکہ کے اخبار ہیں یو ایس اے ٹو ڈے میرے حال ہے اس کی کروڑ سے زیادہ کی اشاعت ہے ڈیلی کی اور انڈیا میں یہ اخبار ہے ان کا ٹائمز آف انڈیا اس کی سرکولیشن بارہ ملین ہے یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب اس کی سرکولیشن ہے تو ہم ہمارے ذراعہ اولا ہم نے کیا مقابلہ کرنا ہے ہمارے اخبارات اور میکزین تو بالکل آپ دیکھ لیں کہ ان کی سرکولیشن کدھر ہے اور اس کے مقابلے میں ان کی سرکولیشن کتنی ہے اور وہاں آج بھی اخبار پڑا جاتا ہے یورپ اور اس میں امریکہ میں آج بھی وہاں پہ اخبار پڑا جاتا ہے حالانکہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور جناب اب تو یہ جو ہاتھ میں ہمارے جو موبائل ہوتا ہے یہ بھی تقریباً کمپیوٹر لائک چیز ہے اور آر ایس ایس اور دوسرے ایس ایم ایس کے حوالے سے خبریں اس کے اوپر بھی مل جاتی ہیں اس کے باوجود وہاں پہ اخباروں کی سرکولیشن میں کوئی کمی نہیں آئی اور وہ لوگ اخباریں چھاپ رہے ہیں اخباریں بیچ رہے ہیں اخباروں کو بزنس مل رہا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں بالکل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو سب کے سب اخبار اب پھر اس میں سے آپ دیکھ لیں کلاسیفکیشن کریں جنگ اخبار کو اٹھا کے دیکھ لیں اکثر لوگ کہتے ہیں جو اس کے کرٹکس ہیں اس کے اوپر تنقید کرنے والے کہ ایسے لگتا ہے پاکستان سے نہیں دلی سے نکلا ہے وہی روشن خیالی کو پروموٹ کرنے کا سلسلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہم آنگی پیدا کرنا جناب سوف بارڈر اور پتہ نہیں کیا کا جو علم غلم یہ آج کل چل رہا ہے اس کو سب سے زیادہ پروموٹ کون کرتا ہے یہ اخبار کرتا ہے جو سب سے بڑا اخبار ہے اور محصر ترین اخبار ہے پاکستان کا اس سے زیادہ محصر اخبار پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے جو آپ لوگ ہیں آپ میں نوائی وقت بہت زیادہ مقبول ہے نوائی وقت کو آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور نوائی وقت میں دیکھ لیں خواتین کے اشتہار کے بغیر نوائی وقت کا بھی گزارہ نہیں وہی جو پیج ہوتا ہے فلموں والا وہ اس میں بھی ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ اس میں بھی ہوتا ہے صرف اس میں آپ کہہ لیں کہ کانٹینٹ میٹیریل جو ہے اس میں اسلام بھی بہرحال غالب ہوتا ہے نظریہ پاکستان انہوں نے بہرحال کوٹ کوٹ کے بھرنا ہوتا ہے چونکہ وہ نظامی صاحب کا ایک تعلق ہے اس کے ساتھ اس حوالے سے وہ تو یہ ہمارے ذرائع بلاگ جو ہے نا وہ ان کو ابھی تک یہ تائین ہی نہیں کر پائے کہ ہم ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا تارگٹ آڈینس کیا ہے ہم نے لوگوں کی تربیت کیا کرنی ہے اور ہمارے انگریزی ذرائع بلاگ دیکھ لیں وہ سارے کے سارے جہاد کے خلاف لکھیں گے اردو اخبار جو ہے نا وہ جنگ کے علاوہ جہاد کے حق میں لکھیں گے انگریزی اخبار ایسے لگے گا کہ وہ پاکستان کے ہی دشمن ہیں ابھی تک کوئی کوارڈینیشن بن نہیں سکی پاکستان میں اخبارات کی اور حکومت کی اخبارات کی اور مذہبی لوگوں کی ایسے جتنے انگریزی اخبار ہیں وہ ملہ لکھیں گے مولوی جو حضرات ہیں جو دیندار لوگ ہیں ان کو ملاز لکھیں گے کل بھی ایک خبر لکھی تھی اس میں ملاز سینٹ آستو جہاد بچوں کی خبر تھی کہ وہ افغانستان میں پکڑے گئے انہوں نے کہا جی ملہ لوگوں نے ہمیں بھیجایا وہ اسطلاح جو انگریز کے دور میں عالم دین کے لئے استعمال ہوئی آج بھی پاکستان کے انگریزی اخبار وہ اسطلاح استعمال کرتے ہیں وہ اسلام دشمنی کی فضاء اور پھر یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کادیانی اور شیعہ ذرات پاکستان کے ذرائع بلاگ کے اسی فیصد کے اوپر یہ غالب ہیں اسی فیصد کے اوپر یہ غالب ہیں جہاں جائیں گے آپ کو یہ لوگ ملیں گے ایڈیٹرز کی پوسٹ میں ملیں گے آپ کو رپورٹرز کی صورت میں ملیں گے آپ کو اور ڈیسٹ پہ بیٹھے ہو ملیں گے طرح ہر جگہ پہ بیٹھے ملیں گے یہی وجہ ہے آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ دس محرم کی بات آتی ہے تو آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا ہے اخباروں نے میکزینز کے میکزینز بڑے ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے بس اس وقت صرف ایک کلر ایڈیشن آ جاتا ہے بس وہ بھی کبھی آتا ہے اب تو خیر ریگولر آنا شروع ہوئے وچھلے کچھ عرصے سے جب صحابہ کی ناموز کے حوالے سے کچھ لوگ میدان میں آئے ہیں لیکن عمومی طور پہ دیکھ لیں اے اتنا انہوں نے غلغلہ مچایا اتنا انہوں نے شور شرابا کیا کہ وہ اشتہارے بن گئے اور اردو عدب میں بن گئے اردو عدب کے اوپر بھی ان لوگوں نے جناب قبضہ کر کے رکھا اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ پیچھے رہے ہیں یہ جو درحال اس میں درحال اب میں آگے چلتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے گھر کو کس طرح سے اس انفلوینس سے بچا سکتے ہیں یہ جو ذرائع ابلا کی جلغار ہے اس سے آپ اپنے گھر کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں اسے پہلے ایک بات میں ارز کرتا چلا جاؤں ہم غزوہ میں خبر شائع کرتے ہیں کہ مجاہدین نے اتنے امریکی فوجی مار دیئے اتنے انڈین فوجی مار گئے اتنے فلانے فوجی مار گئے یا یہ ہوا وہ ہوا جائے دینے اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں ہماری بات پہ کچھ یقین اپنے بھائی ہمیں فون کر کے کہتے ہیں جی لو جی آپ نے اتنے مار دیئے ہیں اگر اتنے ہی مرنے تھے پھر تو سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں انڈیا کے فوجی کشمیر میں ختم ہو چکے ہوتے ہیں امریکی وہاں ختم ہو سارے ہی مار دیئے ہیں اپنے اخبار کے صفحوں میں مار دیئے ہیں یہ کر دیئے وہ کر دیئے اکثر یہ سوال ہم سے اپنے ہی بھائی پوچھتے ہیں لو جی آپ کے پاس ذریعہ کیا ہے اور میں آپ کو ایک بات دتا ہوں سین این کا سن کے کوئی بھائی سوال نہیں کرے گا وہ کہیں گے سین این پہ خبر آگئی ہے جی بی بی سی پہ خبر آگئی ہے اور فلان جگہ پہ خبر آگئی ہے ایک مثال لیتا ہوں اسلامباد میں ہوا کرتا تھا میں وہاں ایک جہادی تنظیم کے جو ترجمان تھے اس دور میں انہوں نے ایک خبر جاری کی اخباروں کو پاکستانی اخباروں کو خبر جاری کی ہم نے کشمیر میں فدائی کاروائیاں شروع کی ہیں اور یہ فدائی کاروائیاں خود کچھ مشہ نہیں ہوں گے بلکہ اس سے مختلف قسم کی چیز ہوگی اور اس میں یہ یہ ہوگا اور یہ کریں گے وہ کریں گے لو یہ اخباروں میں لگی نہیں صرف ایک اخبار روزنا اور پاکستان میں دو کالم لگی سٹی پیج پہ اور وہ بھی سٹی پیج پہ وہ خبر لگتی ہے جو بس کرٹسی کی خبر ہوتی ہے اس میں ہو یعنی ایسے ہی ہے جیسے یارچند ہے کہ نہیں ہے والی بات ہوتی ہے پھر وہی جہادی تنظیم کا جو ترجمان تھا اس نے بات کی ایسوسیٹڈ پریس کے نمائندے کے ساتھ جو اسلامباد میں ہوتا ہے اے پی کے نمائندے کے ساتھ اور اس کو کہا جی ہم نے یہ اس کو وہ خبر اس نے اس کو بھی فیکس کر دی کہ جی ہم نے یہ سلسلہ شروع کی اب اس نے فون کیا اس کو کہ یہ کیا ہے یہ کس طرح سے ہے اس نے پوچھا اس نے پھر تفصیل مزید بتائی اس نے وہ خبر انگریزی میں فائل کی وہی خبر جو پاکستانی ذراعہ بلاگ کو جاری کی جا چکے پھر اس نے انگریزی میں فائل کی وہ خبر انٹرنیٹ پہ آئی انٹرنیٹ سے اس اخبار کے وہ لوگوں نے پڑھی انہوں کو اتنی بڑی خبر ہے لو جی اگلے دن سپر لیڈ لگی ہوئی تھی روزنام پاکستان کے روزنام پاکستان میں سپر لیڈ لگی ہوئی تھی لیکن اس کو بتانے والا ایک مسلمان تھا جب ایک جہادی تنظیم کا ترجمان تھا وہ اس نے بتائی تو وہ دو کالم چھوٹی سی خبر انہوں نے پیش ٹوپے لگائی اور وہ کافروں کی طرح سے جب وہ واپس آئی خبر تو اس کا کیا تھا کہ وہ جناب ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہ یہ سپر لیڈ لگا دی اور اس میں اس ترجمان کا نام بھی لکھا ہوتا کہ جناب اس فلان ترجمان صاحب نے یہ بات کی ہے اور وہ وہی ترجمان اس اخبار کو اپنے ہاتھ سے لکھی بیجتا ہے اس کی بات نہیں مانی ابھی پچھلے سال کی یہ بلکہ اسی سال کی غالباً بات ہے اسی سال کی میری کولوے نے کہا سنڈے ٹائمز کی رپورٹر ہے مرید کے بارے میں اس نے ایک رپورٹ شائع کی کہ جناب یہ جو جماعت و دعویہ والے ہیں ان کا کوئی گل خان ہے اور یہ گل خان جو ہے یہ عیسائیوں کے بچے اغواہ کرتا ہے اور ان بچوں کو جو ہے نا وہ سیکس کے لیے اور پروسیٹیشن کے لیے بیج دیتا ہے اس سے جو پیسے ملتے ہیں القاعدہ کو دے دیتا ہے بڑی رمی چوڑی سٹوری اس نے چھاپی اور پہلے صفحے پہ میں سٹوری بنا کے انہوں نے چھاپ دی اب وہ جب سٹوری چھاپی مجھے اپنے پاکستانی صفحی بھائیوں کا کیونکہ میں نے خبریں میں بھی کام کیا ہے اسواف میں بھی کام کیا ہے پاکستان میں بھی اس آس میں مختلف اخباروں میں کام کیا ہے تو مجھے اپنے صفحی بھائیوں کی نفسیات کا پتہ تھا میں نے اپنے جو یہیہ بھائی ہیں جو ہمارے یہیہ مجاہد بھائی مرکزی ناظر میں اطلاعات ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس خبر کی تردید جاری کر دیں ورنہ ہمارے پاکستانی صفحی جو ہے وہ لگا دیں گے کہنے لگے یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے برطانیہ میں شائع ہوئی ہے تو ہمیں اس کو رہنے جانا چاہیے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے چند دن گزرے دینیشن اخبار ہے یہ نوائے وقت والوں کا انگریزی اخبار اس میں ہمائیوں گوھر صاحب لکھتے ہیں اس اللہ کے بندے نے وہ ساری خبر میں نوان اپنے کالم میں شائع کر دی ہمارے خلاف کی جماعت دعویٰ یہاں بیٹھے ہیں اور عیشائیوں کو بچوں کو بیچ رہے ہیں اور اس کو اسے پیسے القاعدہ کو دے رہے ہیں اب وہ اس بندے کو کہنے کے بہت بڑا کالم نگار ہے اس کو حیاء بھی نہیں آئی شرم بھی نہیں آئی کہ وہ ہم سے پوچھ لے دنیا جہان کے صافی ہم سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں ہمارے رابطے ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں ٹیلی فون نمبر لوگوں کے پاس موجود ہیں لیکن کیا ہے میری کولوین نے سنڈے ٹائمز میں خبر شاہ کی اتنی بڑی خبر ہے میں کیوں نہ شاہ کروں وہ تو خبر ہے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے جب حافظ صاحب گرفتار ہوئے چودہ ایک ایس کو خبر چلی نیو یار ٹائمز میں کہ جماعت و دعویٰ والے جو ہے وہ فنڈ ہکٹھا کرتے ہیں برطانیہ سے اور یہ جو برطانیہ اتیارہ سادش کے ساتھ سارا پیسہ ہے یہ جماعت و دعویٰ والوں نے دیا ہے اور یہ سارے اتیارے جو اغواہ ہونے والے تھے یہ جماعت و دعویٰ نہ کیا ہے اب یہ ایسی خبر تھی ہم اس کی تردید بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بات ایسی ہے کہ برطانیہ سے نہ ہم نے فنڈ کٹھا کیا نہ کوئی سلسلہ نہ کوئی بات ہے وہ ایسی جوڑ دیا اب اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چین سیٹرل اخبار ہوتے ہیں وہاں بے ایک بات کرتے ہیں سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اس کے بعد سے آج تک مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ برطانیہ والے کہ جناب فنڈ آپ لوگ برطانیہ سے کتنا گھٹا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ہمارے پاکستانی دوست وہ بھی اسی طرح ان باتوں بھی یقین کرتے ہیں جو مغرب سے آتی ہیں ان کو منزل من اللہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے سمجھتے ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں بات ہماری بات کو مانتا ہی کوئی نہیں اور اپنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ بھی نہیں مانتے میرے بھائی ایک بات چلتے چلتے عرض کرتا چلوں کہ جب ہم غزوہ میں مجاہدین کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں سورس سینن کو بھی بناتے ہیں اور لاؤس انجلس ٹائمز کو بھی بناتے ہیں نیو یار ٹائمز کو بھی بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے سب سے پہلا سورس مجاہدین ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کافر ہے اس کی بات سے زیادہ حق ہے ایک مجاہد کو کہ اس کی بات پر ہم یقین کریں جب مجاہد اپنی ویب سائٹ سے کہتے ہیں کہ ہم نے چار دس کافر مار دی ہیں ہمارے لئے کوئی ہم تو اگر امریکہ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ اس نے کہا مارے دو مارے تو اس کی بات پر کیوں نہ یقین کریں جو مسلمان مارنے والا ہے مجاہد لہذا ہم تو ان کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جو مجاہد کہتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس کی بات مانیں کیوں کہ مسلمان سچا ہوتا ہے کافر جھوٹا ہوتا ہے اور مسلمان سچ کو قبول کرنے والا ہوتا ہے ہمیں سچ کو قبول کرنا چاہیے اپنے ذہنوں کو بھئی صاف کریں ہمارے گھروں پر جو اثرات ہیں اس کو ایک فیصلہ کریں ارادتا ہم نے سیکولر میڈیا کو بین کرنا ہے اپنے گھروں سے جنگ اخبار گھر میں آتا ہے سیکولرزم پھلاتا ہے ہم نے اس کو نہیں آنے دینا انفرمیشن کے اور بڑے ذرائع ہیں آج ایسا وقت وہ نہیں ہے انفرمیشن پر جو مناپلی تھی بہرحالو کافی آتا انٹرنیٹ نے اس کو توڑ دیا ہے آپ ٹی وی چینلز کے حوالے سے یا تو گھروں میں ٹی وی رکھا ہی نہ کیونکہ آپ ٹی وی سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوں گے اور اگر بہت ہی ہے تو پھر آپ کبھی وہ چینل نہ دیکھیں جو آپ کے آپ کے گھر کو متاثر کرتا ہے آپ جیو نہ دیکھیں جیو میں جیو کی خبر کے ساتھ ساتھ جیو میں جو چلنے والے اشتہار ہیں پی ٹی وی میں جو چلنے والے اشتہار ہیں وہ سبلیمل جو اس میں میسج ہوتے ہیں یہ یہ سبلیمل میسج کیا ہوتا ہے یہ خفیہ میسج ہوتا ہے مثلا یہ اشتہار چل رہا ہے شیو کا وہ جلٹ کا وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا ایک ریزر ہوتا ہے اس کا عام طور پر اشتہار چل رہا ہوتا ہے اشتہار کس کا ہوتا ہے صرف وہ شیو کا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے سبلیمل میسج کیا ہوتا ہے وہ میسج یہ وہ خفیہ میسج یہ وہ ایک لطیف سی چیز ہوتی ہے آپ کو بردائر سمجھ نہیں آتی اچھی گاڑی میں دکھائیں گے اچھے آفس میں دکھائیں گے اس کو اور کیا ہوگا آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی جو تحت شعور میں جا کے بیٹھے گی کہ شیو کرنے والا بندہ اور یہ سوٹ پہننے والا ٹائی پہننے والا یہ اچھی گاڑی میں بیٹھتا ہے اچھے گھر میں رہتا ہے اچھے آفس میں جاب کرتا ہے یہ اس کا وہ ہوتا ہے ہمارے اوپر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے دکھایا کچھ جاتا ہے تحت شعور میں کوئی اور بات بٹھائی جاتی ہے یہ ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے کارٹونز میں پوپ آئے اکثر بھائیوں کو پتا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوگا پوپ آئے پوپ آئے میں کیا ہے اس میں جو ہیرو ہے وہ کلین شیو ہے اور جو اس میں ویلن ہے وہ داڑی والا ہوتا ہے اس میں ہمارے بچے کے لا شعور میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ داڑی والا جو ہے وہ روگ ہوتا ہے بدماش ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور جناب وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کلین شیو ہوتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے وہ اس میں کہیں بھی وہ کہتے نہیں ہیں کہ داڑی والا یہ لیکن وہ ایک میسج دے دیتے ہیں اس اپنے کارٹونز کے ذریعے سے کہ داڑی والے لوگ جو ہیں وہ وہ ویلن ہیں اور جو کلین شیو ہیں وہ ہیرو ہیں ایک اور اشتہار آپ لوگ دیکھتے ہیں عام طور پر سیف گارڈ یہ جو سابن ہے اس کا اشتہار آپ دیکھتے ہوں گے وہ جو وہ آتا ہے کمانڈر اور وہ کمانڈر وہ شیلڈ اس کے پاس ہوتی ہے سیف گارڈ سابن کی اور جراسیموں کے بادشاہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ سیف گارڈ کا ہیرو کلین شیو ہے اور جو جراسیم کا بادشاہ انہوں نے بنایا ہے اس کی داڑی ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جناب ہیرو وہ ہوتا ہے کہ وہ کلین شیو ہوتا ہے ویلن وہ ہوتا ہے جو داڑی والا ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری فلمیں دیکھ لیں فلموں میں مولوی کا کریکٹر وہاں پہ داڑی نکلی سی لگا کے اس کو ایسا گھٹیاں انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں یا مزائیہ کریکٹر میں وہ ڈراموں میں داڑی والے کو پیش کریں گے ایک ایس اے جو کبھی داڑی والا ہیرو آپ کو کسی فلم میں نہیں ملے گا کسی ڈرامے میں نہیں ملے گا لیکن مزائیہ کریکٹر آپ کو ضرور ملیں گے یہ ہے وہ سبلیمل میسج لطیف خفیہ پیغام جو ہماری سائیکی کو اندر جا کے متاثر کرتا ہے اس لئے ہمارے معاصلے میں لوگ داڑی نہیں رکھتے حالانکہ داڑی کیا کہتی ہے اس بھی نہیں کہتی داڑی رکھ کے انسان سارے کام کر لیتے ہیں اور یہ داڑی جو ہے وہ انسان کو کسی بھی بڑے سے بڑا کام کرنے سے یہ نہیں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہوتی انسان کسی بھی فیلڈ میں کردار ادا کر سکتا ہے اور اشتہارات جو ہوتے ہیں یہ اشتہار کا تصور یہ ایک وہاں پہ کال ہے اشتہار کیا ہے یہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے کسی چیز کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے جو کوئی شخص بیچنا چاہتا ہے یہ تصور ہے کال سمجھ لیں یہ ایڈوٹائزمنٹ کے بارے میں یہ یورپ میں مستعمل ہے اور وہ آپ دیکھ لیں ہمارا ہر اخبار ہمارا ہر اخبار اور ٹی وی اس میں لڑکی کی تصویر کے بغیر اشتہار نہیں ہوگا اور چاہے کوئی بھی ہو بعض کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ اس میں لڑکی کا اشتہار لازمی طور پر اس میں ہوتا ہے لڑکی کی تصویر اس میں لازمی طور پر ہوتی ہے تو ہم نے ان ساری چیزوں کو پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ اور اس کا کردار اس کی اہمیتوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اس کا کردار میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں اور یہ ہم نے کرنا کیا ہے اپنے گھروں میں ایسی چیزیں لگائیں آپ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی میڈیا ہے یہ بھی میڈیا کا ایک ذریعہ ہے یہ ملٹی میڈیا اس کو کرتے ہیں یہ جو کیسٹیں تیار کرتے ہیں یہ ملٹی میڈیا میں آتی ہیں اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور یہ بھائی آپ اپنے گھروں میں جب لے کے جاتے دارالنگلس ہے دارالسلام ہے دارالہدا ہے یہ جو ادارے ہیں یہ ملٹی میڈیا میں کام کرنے والے ادارے ہیں یہ تین چار ادارے ہیں یہ بہت بڑا انام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کام کرتے ہیں گو کہ ان کا کام وہ کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے لیکن بہرحال ایک کام ہے اور اس کام کو اس کام کو آپ لوگ آگے بڑھائیں اب بجائے اس کے کہ آپ بزار میں جائیں اور کوئی سیٹی لے کے آئیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں ان لوگوں کی تیار کردہ چیزیں اور ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف علماء اکرام کی تقریروں تک محدود نہ رہیں اور ترانوں تک محدود نہ رہیں بلکہ ضرورت دیکھیں کہ لوگ اپنے بچے کو کارٹون دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی چیز تیار کر کے ان لوگوں کو دیں کہ وہ بچے کو کارٹون کے مقابلے میں وہ چیز دکھائیں لوگ اپنے بچوں کو اگر کوئی فلم دکھانا چاہتے ہیں آپ ان کو ٹھیک ہے آپ ان کو تبلیغ کریں کہ یہ حرام ہے یہ ساری چیز ہے لیکن ایک بندہ ہے جو دکھاتا ہی چاہتا ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے اس کے لئے الٹرنیٹ الکریمیہ دار السلام دار اندلس ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اس شخص کو بھی وہ متاثر کریں اور دیکھیں ہمارے لئے رستہ بڑا اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے بڑا کھلا کر دیا ہے یہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ کافر اللہ کے رستے سے روکنے کے لئے جتنا بھی خرش کریں گے سمتکونو علی حسرت کہ ان کے لئے حسرت کا باعث بن جائے گا اور مسلمان تھوڑا بھی کریں گے تھوڑا تھوڑا سا بھی کریں گے اللہ اس میں برکت بہت زیادہ ڈال لیتا ہے بہت زیادہ برکت ڈال لیتا ہے یہ کچھ لوگ افغانیسان کی گاروں میں بیٹھے ہوئے اسامہ بن لادن القاعدہ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے میڈیا کو چلا رہے ہیں ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ بشمول پاکستان کے ذرائع ابلاغ اب بھی یہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور یہ ان کے خلاف پروفیگنڈا کیا چلا جا رہا ہے ساری دنیا کا میڈیا لیکن ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اس کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں سال میں کوئی ایک تیپ کبھی دو تین سال بعد اسامہ بن لادن کیا جاتی ہے الزوائری کے آج کل ریگولرلی آنا شروع ہوئی ہیں پہلے وہ بھی تین مینے چھ مینے بعد کوئی ایک تیپ اور وہ ایک تیپ جو ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں کا توڑ کر دیتی ہے جو امریکہ کی طرف سے آتی ہیں جو اس طرف سے آتی ہیں اور ان کے کردار نے ان کے عمل نے ان ذرائع ابلاغ کو ان کی جو کلچ تھا اس کو توڑنے میں بڑا کردار ادا کی ہے اور اسی طرح سے جو دیگر جہادی تنظیمیں ہیں یہ جو جہاد ہے یہ ایک اللہ تعالی نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں جب مجاہد سٹرائک کرتا ہے جب مجاہد کسی جگہ پہ وار کرتا ہے وہ بھی ایک میڈیا ہوتا ہے اس کی خبریں وہ اپنے انداز میں شائع کرتے ہیں اس کو بے شک دہشت کر دی کرتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں لیکن یہ ایک بات ضرور پڑھنے والے کے ذہن میں جیسے سبلیمل میسیج میں نے کہا ہے ان کا بھی آتا ہے ہمارا بھی جاتا ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بندہ اس کو ہوا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا وہاں پہ جا کے یہودیوں کی فوج کے اندر گھس گیا امبیکہ کے ٹرک کو اڑا دیا فوجی کو کیوں وہ اڑا دیا آخر اس شخص کی وجہ کیا ہے اس کو اللہ نے جان دی تھی اس کو جان پیاری ہے بڑی اچھی ایک چیز ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اس کو کس چیز نے مجبور کیا یہ جو میسیج ہے یہ جو سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں اس سوال نے ہزاروں بندے مسلمان کر دیئے ہیں یورپ میں اور ہم اگر میڈیا میں کام کریں گے یہ مسلمان ہیں جو اسلامی تنظیمیں ہیں تو ہمارے لئے اللہ نے بڑا رستہ کھولا ہے اور اللہ نے اس میں کامیابی بھی عطا کی ہے ہم نے جب یہ دوہزار ایک میں پبنیاں لگی ہافظ سعی صاحب کو انہوں نے جیل میں بھیج دیا اور پورے پاکستان میں دفاتر کے اوپر چھاپے اور یہ اور وہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک اتھیار تھا غزوہ جس سے ہم اندازہ بھی کر سکتے تھے اور جوڑ بھی سکتے تھے پوری جماعت کو الحمدللہ غزوہ کی سرکولیشن میں کوئی کمی نہیں ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تھا ایک لاکھ چالیس ہزار ہی رہا اس وقت اور اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا حرفتے کہ ہمارے کارکن انٹیکٹ ہیں پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے وہ کارکن اخبار تقسیم کر رہے ہیں وہ کارکن لوگوں تک بات پوچھا رہے ہیں اور غزوہ کا ہم نے ایک اس وقت جب نائن الیون کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جب افغانستان کے اوپر جلغار ہوئی امریکہ نے جب جلغار کی یقین کر رہے ہیں جب میں گھر جایا کرتا تھا موٹ سیکل پر سارے رستے میں روتا ہوا جاتا تھا بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا جب وہ کیونکہ بہت زیادہ آپ کہلیں کہ اوورویلمنگ ان کی یلغار تھی اتنا انہوں نے بھروت برسا دیا تھا لیکن غزوہ کے صفحوں پر ہم نے ایک پولیسی اختیار کی کہ ہم نے مجاہد افغانیوں کی اور مسلمانوں کی جو جو کمی ہوگی جو کمزوری ہوگی اس کو بہت تھوڑا بیان کرنا ہے جو ان کی تھوڑی سی کامیابی ہوگی اس کو انشاءاللہ بڑا کر کے بیان کرنا ہے یہ بڑا چڑا کے نہیں بڑا کر کے بیان نمائع کر کے بیان کرنا ہے یہ ہم نے پولیسی اختیار کی کہ ہم نے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دینا خود میں اندر سے یقین کریں میرا یہ حال تھا میں آپ کو بتایا کہ جب بھی تنائی میں ہوتا تھا تو آنسوں روکنا بہت مشکل تھا ہر مسلمان کا یہی حال تھا لیکن ہم نے یہ پولیسی اختیار کی اس کا پولیسی کا ہمیں ریوارڈ ملا کہ ہم نے الحمدللہ قوم کو کھڑے رکھا پوری قوم کو یہ غزوہ بھی ہے اس میں ضرب مومن کا کردار بھی ہے اس میں روزنامہ اسلام کا کردار بھی ہے اور اس میں تکبیر کا کردار بھی ہے جو اسلامی امت روزنامہ امت کا بھی بڑا کردار ہے یہ روزنامہ نوائی وقت کا بھی کردار ہے اس میں انصاف کا بھی کردار ہے لیکن خاص طور پر جو مذہبی جماعتوں کے اخبارات ہیں انہوں نے پاکستانی قوم کو جہاد کے ساتھ کھڑا رکھا ہے مجاہدین کے ساتھ کھڑا رکھا ہے تو یہ حالہ کے وسائل کچھ نہیں تھے لیکن اللہ نے مدد کی اللہ نے امداد کی تو اگر ہم اس میں کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے رستے بہت زیادہ ہموار کرے گا اللہ تعالی ہماری بہت زیادہ مدد کرے گا آج کل ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک ٹی وی چینل شروع کیا ہے پیس ٹی وی کمال کا ٹی وی چینل ہے بہترین ٹی وی چینل اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا دیکھیں اس کو کہیں گے پیس ٹی وی دیکھیں اس میں کوئی میوزک نہیں ہے کوئی وقفوں میں بھی میوزک نہیں دیتے بہترین ساؤنڈ ایفیکٹ کے ساتھ بہترین پروفیشنلزم کے ساتھ انہوں نے یہ ٹی وی چینل لانچ کیا ہے سلفیت کو پروموٹ کرتے ہیں خالص قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور وہ اتنا مقبول ہو رہا ہے امت مسلمہ میں مسلمانوں میں زیادہ تر انگریزی میں اس کی نشرات ہوتی ہیں اردو میں بھی ہوتی ہیں تو ایسی چیزیں اب وہ انہوں نے ایک پروفیشنلزم کو مد نظر رکھ کے وہ ایک چیز لانچ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرخ روک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اور زیادہ مدد کرے گا اس میں ایک بات جو مخیر حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے کہ آپ میڈیا پہ جتنا خرچ کریں گے میڈیا میں یہ اللہ اس کا آپ کو ضرور ریوارد دے گا یہ چاہے دار السلام ہو دار اندلس ہو الکریمیہ ہو ان لوگوں کی جو اس طرح کی پروجیکٹس ہوتے ہیں اگر ان کے لیے آپ کے پاس یہ آتے ہیں کہ ملٹی میڈیا کی فلان پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دل کھول کے دیں کیوں؟ کہ یہودی سب سے زیادہ اپنے میڈیا پہ خرچ کر رہا ہے سب سے زیادہ اپنے میڈیا کو جناب وہ پیسے فرام کرتے ہیں اپنے بزنسز کے ان کو اشتہار دے کہ ان کو جناب ایسے کر دیا ہے کہ وہ ایمپائرز بن گئی ہیں بزنس ایمپائرز اخبارات ایک سنت بن چکی ہے اور ہمارے ذراعہ اولاق جو ہیں ان کے پاس اشتہار ہی نہیں ہوتے روز نوہ اسلام کو دیکھ لیں اسلامی اخبار ہے اس کے پاس اشتہار ہوتے ہی نہیں ہیں ہمارا غزوہ ہے ہمارے پاس جو جماعتی اشتہار ہیں وہ ہی ہوتے ہیں کہ تو کب اشتہار باہر سے کبھی آتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں تو جتنا پیسہ آپ انویسٹ کریں گے اس فیلڈ میں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارد دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا میرے بھائی حاج کے دور میں میڈیا کی اہمیت یہ سب سے زیادہ ہے کسی بھی چیز سے زیادہ میڈیا کی اہمیت ہے کردار سب سے زیادہ اس کا ہے جنگیں بڑکانے میں بھی اس کا کردار ہے امن قائم کرنے میں بھی کردار ہے لوگوں کو دین کے ساتھ متعلق رکھنے میں بھی اس کا کردار ہے دین سے دور کرنے میں بھی اس کا کردار ہے جس طرح میں سے بھی سوچ لیں میڈیا کا کردار اس سے کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا اس سے بچ کے آپ کہیں جا نہیں سکتے اگر ٹی وی چھوڑ دیں گے ریڈیو چھوڑ دیں گے خبریں اخبار چھوڑ دیں گے باہر جائیں گے بل بورڈ لگا ہوگا اس سے کہاں بچ کے جائیں گے بڑا سارا بورڈ لگا کوئی نہ کوئی آپ کو میسیج کوئی نہ کوئی پیغام آپ کے تحت شعور میں وہ ڈال کے چلا جائے گا اس لیے بجائے اس کے کہ اس سے دور بھاگیں آگے بڑھ کے ہمیں میڈیا میں اپنا کردہ